اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یعنی کسی کام کو نہ تو حد سے بڑھایا جائے کہ بعد میں اسے کرنا مشکل ہو جائے اور نہ ہی کسی کام کو اتنا معمولی سمجھا جائے کہ اس کام کی کوئی اہمیت ہی نہ رہے کسی بھی کام کو اس کے مقام سے زیادہ اوپر اٹھا دینا یا زیادہ نیچے گرا دینا دونوں اسلام میں ناپسندیدہ ہیں جو انسان میانہ روی اختیار کرتا ہے اسے میانہ رو یا اعتدال پسند انسان کہا جاتا ہے کامیاب زندگی گزارنے کے سنہری اصولوں میں سے ایک اصول میانہ روی بھی ہے جو عمل حد سے زیادہ بڑھ یا گھٹ جائے تو وہ عمل غیر فطری ہو جاتا ہے اور اس کام سے انسان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے مسلمانوں کو قرآن مجید میں امت وست یعنی درمیانی امت کہا گیا جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَا ترجمہ اور اس طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا اس لیے ہمیں درمیانی راستہ یعنی اعتدال کی عادت اختیار کرنی چاہیے قرآنی تعلیمات ہمیں روز مرہ معاملات میں عدل اور رویوں میں اعتدال کا حکم دیتی ہے میانہ روی کے بارہ میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میانہ روی اختیار کرو اور خوشباش رہو دوسرا سوال ہے میانہ روی میں خرچ سے کیا مراد ہے خرچ میں میانہ روی سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب میانہ روی کے اقسام میں سے پہلے قسم خرچ میں میانہ روی اسلام خرچ میں بھی میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے قرآنی تعلیمات ہمیں اسراف اور فضول خرچی سے روکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بخر اور کنجوسی اس سے بھی دور رہنے کا حکم دیتی ہے اور ہمیں اعتدال کا درس دیتی ہے خرچ کے بارے میں ارشاد باری تعلیمات ہے اور نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت بن کر بیٹھ جائے ایک اور جگہ فرمایا اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ کنجوسی بلکہ ان کا خرچ کرنا درمیانہ عمل ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے جس کا ترجمہ میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا تو آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ اعتدال پسند رویہ رکھنا چاہیے وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو اسے اعتدال سے کام لینا چاہیے نہ ہی زیادہ اسراف ہو اور نہ ہی زیادہ کنجوسی ہو بلکہ درمیانی راستہ جو ہے وہ ہر معاملے میں اختیار کیا جائے